یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے بہت بڑا اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بھائی جاتی ہے ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں دو شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں ایک میں ڈیڑھ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک میں اسی لاکھ خرچ ہوا ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی زیاؤلق صاحب نے بھی کوشش کی تھی آرڈیننس باس کیا تھا آپ کہیں کہ کسی دعوت میں پچاس سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے وہ سو آگئے تو زیادہ زیادہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا جو یہ پیسے لے جائے یہ صاحب کبھی کبھی وہ پکی پکائی دے گئے نہیں جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے دیں لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج ہم نے کیا تاکیا دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے تو بنیاد کیا ہے آپ سادگی کرو سادگی کرو سادگی کرو یہ واسطہ بے معنی ہے بلکل اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے امیر کی سادگی کچھ اور ہے سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے لہذا کوئی جو ہے راک راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے وہ ہم نے کی تلاش جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو ضرور کرو ضرور کرو اگزو علیہ بن نواجیز اپنے داتوں سے پکڑ لو اس کو اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے یقینا یہ کہیں باہر سے آئی ہے یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے اکثر تو ہندووں سے مسلمان ہوئے وہ سادات ہوں صدیقی ہوں فاروقی ہوں عثمانی ہوں وہی ہیں جو باہر سے آئے تھے باقی تو اکثریت یہیں سے وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں وہ یقینا باہر سے آئیوے چیز ہے اس میں پھر سادگی نہیں اس میں کمی نے جڑ سے کٹو اس کو اس بنیاد پر ہم نے پانچ فیصلے کی ہیں ذرا سن لیجئے آپ بھی اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں نمبر ایک نکاح مسجد میں حدیث موجود ہے ترمزی شریف کی روایت آلنو حازم نکاح وجعلوہو فی المساجد نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کرو میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرح توجہ دلائی حدیث ہے ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو عمر ہے کہ مسجد میں منقد کرو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے مصطحب ہے یہ کہ مسجد میں تو بھئی مصطحب کیوں چھوڑ رہے ہو تو وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر دکا پڑھانے کے لیے وہ اپنا ریجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکتا رہتا ہے وہ تو آنی تھی برات اثر کے وقت مغرب بھی جا رہی آئی نہیں وہ بیٹھا غرب پہلے بیس تیس روپے بلتے تھے اب دو سو تین سو چار سو بلتے ہیں اور کیا ہے میں نے انہیں یاد دلایا دیکھو شرم کرو عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلی ایبنٹ کے ساتھ ہے چرچ وہاں شادی ہوگی وہاں پڑھتا نہیں ہے لڑکا لڑکی دونوں آپ نے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے ہمارے ہاں پڑھتا ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی لڑکی کا ایک وکیل ہوگا وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا دو اس کے گواہ ہوں گے اس کے سامنے اجازت لی گئی پھر وہ نکاح خان کو اجازت دیں گے وہ نکاح پڑھا دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اتام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اتام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے کوئی مینڈہا کو بکرا لے آئیں آٹھ دس دن پہلے اور بچے وہ معنوس ہو جائیں تو وہ جب آپ زبا کرتے ہیں تو پچھاڑیں کھاتے ہیں کہ نہیں بچے اور یہ لخت جگر ہے نور چشم ہے اٹھارہ بیس بائیس برس گھر میں رہی ہے وہ جا رہی ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے ایس آئی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوش تھا اللہ نے آج پورا کرا دیا اتنوا دیا بوش پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے نئے ماحول میں جا رہی ہے وہاں جا کر اڈجسٹ ہو یا نہ ہو اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذمکان تو ان سے مرگ پلاو کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے اس پر باقاعدہ عادیس ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کٹو کھلاو گوشت اپنے دوستوں کو احباب کو یہاں تک کہا کہ بے ستامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا اپنے احباب کو دوستوں کو بلایا جاتا ہے پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمہ کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی دعفرمانی کرے گا تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرنا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں عربی میں یہ لفظی نہیں اجتماعی طرفین مسجد میں ہوا نکاح ہوا لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر ودا کر آ کے لے کے گئے ہوں چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم خالص ہندوانا رسم ہندووں میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب بھر سے نکل رہی ہے یہ کوئی دے دلا کے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے والد فوت ہوں گے وراست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں ہے اتعان نہیں ہے غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کیا لیا گیا وہ جہیز کیا تھا ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہ کے ولی بھی حضور ہی ہے اور کون ہے علی کا کون تھا مدینہ میں اور درہن کے والد بھی حضور ہے اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے تمہارے پاس محر دینے کے لیے کچھ ہے ارس کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے وہ فقرائے صحابہ میں سے تھے فرمایا محر تو دینا ہے تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی جی ہاں زرہ تو ہے انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے کوئی دولت تو نہیں ہے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرص لے کر آؤ وہ گئے حضرت عثمان نے خرید لی اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی حدیعتاً یہ زرہ میں حدیعہ آپ کو کر رہا ہوں اس وقت اگر کہتے ہیں چھوڑو علی کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا ہے اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بیجے اندر دلہن کو درہ تیار کر دی اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی اور دو تکیہ جس میں خجور کی خال بھری ہوئی تھی ایک مشکیزہ کوئے سے پانی تو لانا ہی ہے نا ایک چکی جو ہو یگی ہوں ہو پیسنا تو ہے نا کوئی ایک دو برطن اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے وہ حضرت فاطمہ کا محر تھا جس سے بنایا گیا ورنہ مدینہ ہی میں دوسری آپ کی سابزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا کہیں ذکر ہے جہیز کا حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا ہر چیزیں موجود وہاں تو بھی ذکر کا تذکرہ نہیں بارحال یہ شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو یہاں شادی کے لیے نومن تیل ہوگا تو رادہ ناچے گی ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے عمر ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کچھ تقاضی تو ہے نا آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا بارات تو آخر آئے گی ہی نا کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا کچھ جوڑے کپڑے کچھ یہ اسلام کا فلسفہ جو میں نے چار پانچ باتیں آپ کو بتایا فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں اس نے لڑکی پال پوست کے تبارے حوالے کر دیا اب اور کیا چاہتے ہو تم سارا مرد مرد آزمان مرد آفری مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو مہر تم دوگے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی وہ بھی ہے کچھ ہوئی ہندوانہ پس منظر نکاح کی بیفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی لڑکے والے اور پلاو کن سے کھاتے ہیں بھائی جس ہو تمہیں مرد پلاو کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانت سکتا تھا یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت بڑھائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى العذنان ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تحفظنی بحب المصطفى العذنان